ایک نیک فطرت شخص نے مصیبت کے وقت ایک بوڑے شخص کی مدد کی کچھ عرصے بعد ایسے آلات پیدا ہوئے کہ اس نوجوان کو کسی جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور اس جرم کی سزا موت تھی شاہی فوج اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کی عدالت میں لے گئے اور بادشاہ نے اس کا جرم جاننے کے بعد ملکی قوانین کے تحت اسے سزا موت کا حکم سنا دیا مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد جلاد اس نوجوان کو مقتل کانے میں لے گئے اور اس کے قتل کا منظر دیکھنے اس زمانے کے رواج کے مطابق شہر کے آزاروں لوگ اکٹے ہو گئے ان لوگوں میں وہ بوڑا شخص بھی تھا جس کی ان نوجوان نے مصیبت کے وقت مدد کی تھی اس بوڑے شخص نے اپنے محسن کو اس آلت میں دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا وہ سوچنے لگا کہ کون سی ایسی تدبیر ہو کہ میں اپنے محسن کو بچا سکوں بلاخر اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں اس ملک کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور امارا ملک یتیم و بے آسرا ہو گیا ہے بوڑے شخص کی بات سننے کے بعد اجوم میں کلبلی مچ گئی اور جلاد بھی اپنی تلواریں پینکتے ہوئے محل کی جانب دور پڑے اس افرہ تفریح میں اس نوجوان کو وہاں سے باگنے کا موقع مل گیا بادشاہ کی موت کی خبر جھوٹی تھی اس لئے کچھ ہی دیر میں معلوم ہو گیا کہ وہ بوڑے شخص جس نے یہ افواہ اڑائی تھی مجرم ہے اور اس نے اس نوجوان کو سزا سے بچانے کے لئے یہ حرکت کی تھی شاہی فوج نے اس بوڑے شخص کو گرفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا بادشاہ نے اس بوڑے شخص سے دریاد کیا کہ تُو نے یہ عرکت کیوں کی اور ساری عوام جانتی ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں پھر تُو نے ہماری موت کی عارض کیوں کی اس بوڑے شخص نے کہا کہ اس نوجوان نے میرے ساتھ نیکی کی اور میں نے اس کی جان بچانے کے گھر سے یہ افواہ پھیلائی چونکہ بادشاہ نیک فطرت تھا اس نے اس بوڑے کو اس اعتراف پر ماف کر دیا اور اسے انام و کرام سے نوازا وہ نوجوان اس مقتلگاہ سے فرار ہونے کے بعد جا رہا تھا کہ ایک واقف نے اس سے پوچھا کہ تُو جلدات کی تلوار سے کیسے بچ نکلا اس نوجوان نے کہا کہ میری ایک معمولی سی نیکی نے مجھے بڑا فائدہ پہنچا دیا اور میں مقتلگاہ سے بچ نکلا فرمادے کہ معمولی نیکی بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے لہٰذا نیکی کے کسی کام کو اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ معمولی ہے داناؤں کا شعو نہیں اور نیکی کا عجر اللہ عزا و جل کی جانب سے ہے اور وہ قادر المتلق ہے وہ چاہے تو ایک معمولی نیکی کا عجر کسی بڑی نیکی سے بھی زیادہ دے سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اللہ ہم سب کا آمی و ناصر ہو آمین